یہ انیس سو تریپن کی بات ہے کہ جب ملکہ ترنم نور جہاں نے اپنے شوہر شاکت حسین رزوی کے خلال تنسیخی نگاہ کا مقدمہ دائر کر رکھا تھا لاہور کی ایک سیول جج چودری غلام حسین کی عدالت میں اس مقدمی کی سماعت شروع ہوئی تو نوجوان وکیل مولوی مشتاق حسین نے شاکت حسین رزوی اور اے آر شیخ نے نور جہاں کی وقالت کی یہ وہی مولوی مشتاق حسین ہے جب آدمی لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنے اور جنہوں نے زیا کے ایمہ پر ظلفقار علی بھٹو کو نواب محمد احمد خان قتل کیس میں سزا موت سنائی تنسیخ نکاح کے مقدمے کی سماعت کے دوران مولوی مشتاق حسین نے نور جہاں پر جرہ کرتے ہوئے ان کے نظر محمد کے ساتھ ناجائز تعلقات ثابت کرنے کی کوشش کی اور ان سے آپس کے تعلقات کے نویت پوچھی بس پھر کیا تھا نور جہاں نے بھری عدالت میں کہا کہ میرے نظر محمد کے ساتھ ویسے ہی تعلقات رہے ہیں جیسے کہ مولوی مشتاق حسین کے ساتھ میری ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی اتنی ہی دفعہ ہی ہیں جتنی بار مولوی مشتاق حسین کے ساتھ ہوئیں اس پر ہستے ہوئے مولوی مشتاق نے پوچھا کہ یہ تو بتائیے کہ آپ کی نظر محمد سے ملاقاتیں کس سلسلے میں ہوتی رہیں اس پر نور جہاں بولی کہ میری نظر کے ساتھ ملاقاتیں اسی سلسلے میں ہوتی رہیں جس سلسلے میں مولوی مشتاق حسین کے ساتھ ہوئیں ملکہ ترنم نور جہاں کے اس جواب پر مولوی مشتاق کلین بولڈ ہو گئے اور کوئی جواب نہ دے سکے یوں وہ مقدمہ بھی ہار گئے یہ واقعہ تنسیق نکہ کیس کا فیصلہ کرنے والے لاہور کے سابق شویل جج چودری غلام حسین نے اپنی کتاب جج جرنیل اور جنتا میں لکھا ہے یاد رہے کہ اس سے پہلے چوبیس جون انیس سو تریپن کو روزنامہ امروز لاہور میں خبر شائع ہوئی تھی کہ نور جہاں کرکٹر نظر محمد سے ملنے کے لیے کسی گھر پر گئی ہوئی تھی کہ اچانک ان کے شوہر شوکت حسین رزوی بھی مقبری پر وہاں پہنچ گئے نظر محمد نے شوکت رزوی سے بچنے کے لیے مکان کی بالائی منزل سے چھلانگ لگا دی لیکن اچائی سے گرنے کی وجہ سے ان کا بازو ٹوٹ گیا یوں وہ کرکٹ کھیلنے سے بھی ہمیشہ کے لیے معذور ہو گئے تیس برز بعد انیس سو چوراسی میں شوکت حسین رزوی نے صحافی منیر احمد منیر کو ہفت روزہ چٹان کے لیے انٹرویو دیتے ہوئے اس واقعے کی تصدیق کی اور بتایا کہ یہ اسلامیہ پارک لاہور میں پیش آیا تھا اور نظر محمد نے انہی کو دیکھ کر چھلانگ لگائی تھی تاہم شوکت حسین رزوی نے نور جہاں کے اس الزام کا جواب نہیں دیا کہ رزوی ایک دل پھیک آدمی ہے جسے میں نے خود کئی مرتبہ مختلف ادھاکاروں کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں پکڑا ہے شوکت حسین رزوی نے اس انٹرویو میں بتایا کہ نظر محمد کے ساتھ نور جہاں کا معاشقہ اتنا بڑھا اور بات اتنی پھیلی کہ میرے ڈرائیور امیر حسن تک نے مجھے کہہ دیا کہ صاحب آپ کی بہت بدنامی ہو رہی ہے ایک دن امیر حسن نے مجھے بتایا کہ وہ گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا پہلے نور جہاں کو اسلامیہ پارک چھوڑ کر آئے ہیں وہاں کوئی بابا تھا جس نے دوا دارو کا اڈا بنا رکھا تھا اس کے ہاں یہ دونوں ملتے تھے میں نے دو گاڑیوں میں اپنے دوست بٹھائے اور فوراں اسلامیہ پارک کی طرف بھاگا ہم نے بابا کے مکان کی ناکبندی کر لی میں بابا کے پاس گیا اور پوچھا یہاں نور جہاں آئی ہے اس نے جواب دیا کیڑی نور جہاں میں نے گالی دے کر کہا کہ تو نور جہاں کو نہیں جانتا مجھے سب پتا چل چکا ہے اس کے مکان میں ایک سیڑی اوپر کو جاتی تھی میں اوپر چڑنا شروع ہوا تو بڑھے نے شور مچانا شروع کر دیا تاکہ نور جہاں اور نظر حسین سن کر بھاگ جائیں اتنے میں میں اوپر پہنچ چکا تھا برامدے میں پلنگ پر نظر اور نور جہاں اکٹھے لیٹے ہوئے تھے اس وقت میرے پاس اگر پسٹول ہوتا تو میں دونوں کو گولی مار دیتا میں ان کی طرف لپکا تو نظر محمد گھبرا کر پچیس فٹ کی بلندی سے نیچے کود گیا اور اپنا بازو تلوا کر بے ہوش ہو گیا منیر احمد منیر کو انٹرویو میں شاکت حسین رزوی نے بتایا کہ نور جہاں نے نیچے اتر کر رونا دھونا شروع کر دیا اور چلانے لگی کہ یہ میرا شوہر ہے یہ آوارہ اور بچلن ہے مجھ سے کمائی کرواتا ہے خود لڑکیاں لے کر آتا ہے میں نظر کو پیار کرتی ہوں گھنٹا دو گھنٹا اس نے ادھم مچائے رکھا تو محلے والے بھی آ گئے کوئی دو سو آدمی وہاں جمع ہو گئے میرے ملنے والے بھی آ گئے اس دوران کریسن فلمز کے مالک میاں احسان بھی آ گئے نظر وہاں نیم بے ہوش پڑا تھا وہ بڑا اچھا پلیئر تھا لیکن اپنی موت آپ مر گیا بازو ٹوٹنے کے بعد نور جہاں اس سے ملی کہ نہیں اس کا مجھے کوئی پتہ نہیں کیونکہ وہ بیکار ہی ہو گیا تھا شاکت حسن رزبی کے بقول نور جہاں کا موقف یہ تھا کہ مجھے اپنے آوارہ شہر کو راستے پر لانے کے لیے یہ کرنا پڑا لیکن کیا اگر کسی کا شہر ہیرہ منڈی جاتا ہے وہ عربی ہیرہ منڈی جانا شروع کر دے گی اس نے میرے ساتھ کیا نہیں کیا لیکن دوسری جانب نور جہاں کو نیک پروین بننے کا قطع شوق نہیں تھا معروض صاحبی خالد حسن نے بہت عرصے پہلے انگریزی اخبار ڈان میں نور جہاں کا ایک منفصل خاکہ تحریر کیا اس میں نور جہاں سے پوچھا گیا کہ آپ نے اب تک کتنے گانے گائے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے نہ تو کبھی اپنے گانوں کا حساب رکھا نہ ہی گناہ ہوگا لیکن دونوں بیش بہاں ہیں اس کے علاوہ نور جہاں نے ایک سوال کے جواب میں یہ اعتراب بھی کیا کہ کسی نہ کسی مرسے قلبی وابستے کی برقرار رکھنا میرے فن کی مجبوری ہے کیونکہ اس کے بغیر میں اچھا گا نہیں سکتی دوسری جانب نظر محمد نے بھی ایک انٹرویو میں منیر احمد منیر کو نور جہاں سے اپنے عشق کی داستان سنائی تھی انہوں نے بتایا کہ نور جہاں گھنٹوں میرے پاس بیٹھ کر گایا کرتی اور میں سنا کرتا جس طرح سے میں نے نور جہاں کو سنا کسی اور نے نہیں سنا ہوگا وہ میرے لیے گاتی تھی ان دنوں وہ شوکت حسین رزوی کی بیوی تھی لیکن اس کا شہر اسے بیوی سے زیادہ سونے کی چڑیا سمجھتا تھا شوکت نے نور جہاں کو خوب لوٹا اور خوب تنگ کیا دراصل شوکت رزوی اس کی قدر نہ کر سکا ان دنوں شوکت اور نور جہاں اسلامیہ پارک پونچ روڈ پر رہا کرتے تھے وہاں پر ہماری ملاقات چراغ دین کی دکان پر ہوا کرتی تھی اور ہماری رازدہ نور جہاں کی ملازمہ تھی اتفاق سے اس کی جگہ نئی ملازمہ رکھ لی گئی اسی دوران نور جہاں نے مجھے گھر بلایا میں اور نور جہاں ایک کمرے میں بیٹھے راز و نیاز میں مشغول تھے کہ ایک دم شوکت حسین رزوی وہاں آ گیا اس کی نوکرانی نے اسے بتا دیا تھا کہ ہم دونوں فلا کمرے میں موجود ہیں شوکت رزوی سیدھا ہی کمرے میں چلا آیا میں اسے دیکھ کر بھاگ اٹھا سامنے دیوار تھی میں نے اس پر چڑھ کر دوسری طف نیچے چھلانگ لگا دی بدقسمتی سے میں بازو کے بل زمین پر گرا اور بازو نہ کہا رہا ہو گیا میں کھیلنے کے قابل نہ رہا میں نے نور جہاں کے عشق میں بازو کی قربانی کے ساتھ ساتھ اپنا ٹیسٹ کریئر بھی ختم کر لیا ان دنوں نظر محمد کی شہرت کا یہ عالم تھا کہ جب ان کے بازو ٹوٹنے کی خبر انگلینڈ پہنچی تو تب آسٹیلیا اور انگلینڈ کے درمیان ٹیسٹ میچ ہو رہا تھا دونوں ٹیموں کے کپتانوں نے باہمی مشورے سے نظر کے ٹیسٹ کریئر کے علمناک اختام پر ایک پیڈٹ کے لیے کھیل روک کر خاموشی اختیار کی اور سوگ منایا شوکت سیند رزوی نے اس واقعے کو خاص بہانہ بنا کر نور جہاں کو طلاق دے دی کیونکہ تب شوکت رزوی اور یاسمین کا عشق اروج پر تھا اور وہ نور جہاں سے جان چھڑانے کا بہانہ تلاش کر رہا تھا شوکت رزوی نے طلاق کے فوری بعد یاسمین سے شادی کر لی اس کے کچھ برس بعد نور جہاں نے بھی ایجاز درانی سے شادی کر لی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا